ترک صدر فروری میں پاکستان آئیں گے ہمراہ سرمایہ کار اور کاروباری افراد بھی ہوں گے پاکستان ترکی کو سی پیک میں شامل کرنے کے لیے پر امید ہے وزیر آزم نے کہا کہ امید ہے چین کرونا وائرس پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان چین کے لیے دعا گو ہے چین کے لیے پاکستان جو بھی کر سکتا ہے کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آئے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا ہمیں معاشر کو مستقیم کرنے کے لیے کئی اقتماعت اٹھانا پڑے حکومت کو جو بہران ملا اس سے باہر نکل چکے ہیں مہنگائی کم کر کے ترکی کی جانب گامزن ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کرپ مافیا حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری جانب وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیاسی، معاشی اور سمایہ کاری کی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں وزیر آزم عمران خان کے دورہ ملیشیا کا شیڈیول بھی تیع کیا گیا عمران خان ملیشیا کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے وزیر آزم تین فروری کو ملیشیا کے دورے پر جائیں گے پاکستان اور ملیشیا کے درمیان وفوت کی سطح پر چار فروری کو مذاکرات ہوں گے وزیر آزم عمران خان اور ملیشن وزیر آزم کے درمیان وان آن ون ملاقات کے درمیان دو طرفہ تعلقات تجارتی اور سمایہ کاری سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی